جو شاہ کی ایک اوشر کے چہرے سنکاب اٹھے جو شاہ کی ایک اوشر کے قرآن و حدیث کی روشنے میں حضر عیسیٰ علیہ السلام کے موزے دارے اللہ تعالی نے حضر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے موزز عطا فرمائے مسلم بغیر باپ کے پیدا ہونا پیدا اس کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائے بیان کرنا یعنی بولنا مردوں کو زندہ کرنا اندھی کو آنکھیں دینا کوڑی کو اچھا کر دینا مٹی سے پرندہ بنا کر فوق مار کر اڑا دینا لوگوں کے گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کو بتا دینا رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا ان کی دعاوں سے آسمان سے دسترخوان یعنی جنت کا دسترخوان اترنا زندہ آسمان پر اٹھا لینا قیامت کی قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لانا یہ وہ موضوع ذات ہے جس کی شہادت قرآن پاک دے رہا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید و ایمان کی دعوت دینے شروع کی تو آپ کی محبت و عقیدت اور قبولیت کے دن جزافہ ہوتا جا رہا تھا مگر یہودی قوم اس دعوت اور شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی اس لیے ان کو انہوں نے باشرہ وقت کو اپنا ہم خیال بنا کر قتل کرنے کا منصوبہ منایا جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر لیا موقع پا کر آپ کے ساتھی بھاگ گئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا جس کو جس کو اس لوگوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر فیلاؤ میں نے اپنی چادر فیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ اس میں ڈالا اور فرمایا اپنے بدن سے لگا لو میں نے اپنے بدن سے چادر کو لگایا اس روج سے میں آس تک کوئی بھی حدیث نہیں بھولا سبحان اللہ کتاب بخاری شریف حدیث پاک تین رجا چھ سو اٹاریس روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو نماز نہ پڑے اس کا کوئی دین نہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا کتاب ترگیب و ترہیب حدیث نمبر پانس سو اٹھارہ روایت حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت آئی شاہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ سب ایک قدر کونسی ہے تو اس مرات میں میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ دعا کرنا اللہمہ انکا افون تحب الافوہ فعفو انی ترجمہ آئے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما کتاب ترمزی صریف حدیث پاکتی نظر پانس سو تیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فضل کی نماز بعض جماعت پڑھے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلو ہو جائے پھر دو رکعہ شراغ کی نماز پڑھے تو اس کے لئے ایک مقمل حج و عمرے کا سواب ہوگا کتاب ترمزی صریف حدیث پاک پانس سو چھانسی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے قرآن پاس سور مائدہ آیت نمبر بہت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن خطب ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے قرآن پاس سور نحل آیت نمبر چھنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ عامال کے بقدر پسینے میں ہوں گے کوئی تو پسینے میں ٹکھنوں تک دبا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور کسی کا یہ حال ہوگا باقی پاؤں سے لے کر مہم تک پسینے میں ہوگا اس کا پسینہ لگام کی طرح وہ میں گھوشا ہوا ہوگا کتاب مسلم صریف حدیث نمبر سات اجاز دو سو چھے روایت حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی سوتا ہے تو ہر ایک کی گدی پر سیطان تین گراہ لگاتا ہے اور ہر گراہ پر کہتا ہے رات لمبی ہے سوتے رہو جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہتا ہے آللہ تو ایک گراہ کھل جاتی ہے پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گراہ کھل جاتی ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو ساری گراہ کھل جاتی ہے چنانچہ وہ صبح کے وقت چست و چاک وہ خوش مزاج ہوتا ہے ورنہ پورا دن منحوس اور سست میں رہتا ہے کتاب معطا امام مالک حدیث نمبر 605 روایت ہے حضرت ابی غریرہ رضی اللہ تعالیٰ گراہیانے گانٹ لگا دیتا ہے سیطان گانٹ لگا دیتا ہے ہر گراہ پر ایک گانٹ لگا دیتا ہے جیسے اب نے سنا تو ہر گانٹ کو کھولنے کے لیے جیسے تم نے سنا اللہ کا نام گجیتا ہے نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کی سختی اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا کتاب مسلی وصریف حدیث پاک چھے آجا چھے سو گیارہ چھے آجا چھے سو ایک سے چھے آجا چھے سو تین روایت ہے امہ حاضر مومن نرمی ششد دیگا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ موسیقی